بھوکا بھینڈیا تلاستا ہے سیکار کو کہیں ہرن مل جائے یا کھرگوش بس میری بھوک مٹ جائے اور میں سیکار کرلوں مار دوں کھرگوش کو بڑی بے شبری ہے ان بھینیوں کی انہیں انگریزی میں ولف کہتے ہیں اور یہ آواز لگا رہے ہیں کھرگوش یعنی ہیر کو اپنے کان اٹھا کے دیکھنا پڑا یہ کس کی آواز ہے یہ کون آ رہا ہے اری چلو بھاگو یہ بھینڈیا آ رہے ہیں ہم لوگوں کا سیکار کرنے کے لیے بھینڈیا کی آواز سنتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں یہ کھرگوش رب پھچک کر ہو گئے دور لگانے لگے دیکھئے کتنی لمبی لمبی دور تب تک بھینڈیا آ گئے ایک کھرگوش کا پیچھا کرتے کرتے دوستوں اس وائلڈ اینیمل ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے جس سے کہ آپ کے بچوں اور پریوار کا سرست منورنین ہو سکے اور یہ کھرگوش دور لگا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے دو دو بھینڈیا پڑے ہوئے ہیں آ جا آ جا کھرگوش چلنجے رہا ہے طاقت ہے تو پکڑ لیں مجھے لیکن نہیں یہ کیا کھرگوش اڑتا ہی جا رہا ہے اس کی تیج رفتار کے آگے مند پڑ گئی ہے بھینڈیا کی رفتار اور موں چڑھاتا ہوا ہیئر آگے جا رہا ہے اسے کھرگوش کو انگریجی میں ہیئر کہتے ہیں دوڑے جا رہا ہے اور بھینڈیا ایک تو تھک گیا اور دوسرا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن یہ کیا ہیئر ہار ماننے کو نہیں ہے یہ سوال جندگی کا ہے اور ہیئر جمپ کرتا ہوا بڑ گیا اپنے پریوار میں آ گیا اور خوشیاں منانے لگا جان بچ گئی بھینڈیا بھاگ گیا